حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ آئیم اے اربعہ میں چوتھے امام ہیں آپ کا نام احمد کنیت ابو عبداللہ ہے آپ اربعن نسل تھے جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اپنی شجاہت غیرت و حمیت اور دلیری کے لیے خاصا مشہور تھا دینی لحاظ سے بھی یہ خاندان ایک مقام رکھتا تھا اس خاندان نے متعدد علماء مقررین اور مختلف شعبوں کے ماہرین پیدا کیے آپ کے والد ایک بہادر سپائی تھے لیکن صرف تیس برس کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تب امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف تین برس ہی تھی آپ کی پرورش والدہ نے کی آپ بھی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرح بلا کے ذہین تھے روایات میں ہے کہ آپ نے صرف چار برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا صرف سات برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کر دی امام احمد بن حمبر ایک عرصے تک بغداد میں ہی رہ کر وہاں کے علم و مشایخ سے اقتصاب فیض کرتے رہے لیکن بعد میں حصول علم کے لیے کوفہ، بسرہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن اور شام کا رخ بھی کیا آپ کے اساتزہ میں سے سب سے زیادہ ممتاز اور باکمال شخصیت امام شافی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ نے ان سے فقہ اور حدیث و انصاب کا علم حاصل کیا امام شافی رحمت اللہ علیہ جب تک بغداد میں رہے آپ ان کے حلقے در سے وابستہ رہے جب امام شافی رحمت اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے تو امام احمد نے بھی وہاں جانا چاہا مگر ناداری اور دیگر وجوہات کی بنا پر نہ جا سکے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی وہ ان کا ہمیشہ بڑا احترام کرتے تھے جب امام شافی رحمت اللہ علیہ سوار ہوتے تو آپ پیچھے پیدل چلتے ہوئے ان سے سوال کرتے جاتے تھے امام فرماتے ہیں میں نے تیس سال سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑی جس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ کو بھی اپنے ہونہار شاگرد سے بڑی محبت تھی ان کے علم و فضل ذہانت اور تقویٰ پر بڑا احتمال تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ فتوہ دیتے وقت آپ سے مشورہ بھی کرتے تھے آپ کا حافظہ غیر معمولی اور یاداشت حیرت انگیز تھی معرخین فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس بارہ گھٹھوں کی مقدار کی کتابیں تھیں وہ سب آپ کو یاد تھی ایک بار آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا آپ وقی بن جرہا کی کوئی بھی کتاب لے کر مجھ سے سوال کریں اگر آپ کلام پڑھ کر حوالوں کا پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا اور اگر آپ حوالہ دے کر پوچھیں گے تو میں کلام کے بارے میں خبر دوں گا امام ابو دعود فرماتے ہیں میں نے دو سو ماہرین علم سے استفادہ کیا لیکن ان میں امام احمد کی طرح کوئی نہ تھا ابو عبداللہ سجستانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا پوچھا حضور ہم اس زمانہ میں کس کی اقتداء کریں فرمایا احمد بن حنبل کی امام احمد بن حنبل کی متعدد تصانیف ہیں جن میں مسند احمد نہائیت مشہور ہے علمی اور نظری مسروفیات کے باوجود آپ انتہائی عبادت گزار تھے آپ کے سابزادے بیان کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں تین سو نوافل پڑھا کرتے تھے آپ نوافل میں قرآن پڑھتے اور سات راتوں میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے آپ کو کبھی تلاش کیا جاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے یا نماز جنازہ میں یا کسی مریض کی آیادت کرتے ہوئے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا اس مقدس بال کو ہونٹوں پر رکھ کر چومتے اور کبھی آنکھوں سے لگاتے جب کبھی بیمار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر وہ پانی پیتے جس سے شفا حاصل ہوتی علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی اپاہج ماں کے لیے دعا کرانے حاضر ہوا فرمایا ہم خود دعا کے موتاج ہیں ان سے کہنا ہمارے لیے دعا کیا کریں میں گھر واپس آیا تو دیکھا والدہ گھر میں ٹھیک تھاک چل پھر رہی ہیں آپ کا زمانہ درس و تدریس آزمائش کا دور ہے مگر ظلم کی زنجیریں میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکی دو سو بارہ ہجری آئمہ مسلمین کے لیے انتہائی صبر آزمان سال تھا اسی سال عباسی خلفہ میں سے ایک خلیفہ مامون رشید نے خلق قرآن کے مکروح عقیدہ کا اظہار کیا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جس طرح ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں حالانکہ اس کا یہ دعویٰ غلط تھا کیونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے کمزور علماء کی معاملت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا دو سو سترہ ہجری میں اس نے بغداد میں اپنی نائب اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو جو مان لے اس کو امان دو اور جو نہ مانے اس کے جوابات مجھے لکھ کر بھیج دو بہت سے سرکردہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر عقیدہ قبول کر لیا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون رشید کو لکھ کر بھیجا مامون رشید نے جواب لکھا جو شخص عقیدہ خلق قرآن کو نہ مانے اسے درس و تدریز سے روک دو کچھ عرصہ بعد مامون رشید نے قاضی بغداد کو لکھا جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو اگر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے اس دھمکی سے مرعوب ہو کر آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ محمد بن نہو اور کواریری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا قاضی کے حکم سے امام آمد کو قید کر کے مامون کی طرف بھیجوا دیا گیا لیکن اس سے پہلے مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا اپنی موت آپ مر گیا امام آمد کے شاگرد آمد بن خسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام آمد بن حمبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا راستہ میں امام آمد بن حمبل کو یہ خبر ملی کہ مامون رشید نے قسم کھائی ہے کہ اگر امام آمد بن حمبل نے خلق قرآن کا کول نہ کیا تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار مار کر ہلاک کر دے گا اس وقت امام آمد نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ آج اس فاجر کو یہاں تک جرت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے ہم سے اس مشکت کو دور فرما ابھی رات کا ایک تہائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اے ابو عبداللہ تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے خلیفہ ہلاک ہو گیا مامون رشید کے بعد اس کا بیٹا موتسم باللہ بھی مختلف ہیلوں سے آپ کو تنگ کرتا رہا اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا اس سے کوئی دلیل نہ بن پائی تو اس کے قاضیوں اور ہواریوں نے کہا کہ ہم فتوہ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر حلال ہے آپ اس کو قتل کر دیں خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر و استقامت سے کوڑے کھاتے رہے اس فتنہ میں چار علماء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اسی اصنا میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا قریب تھا کہ بے ستری ہو جاتی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو خوب جانتا ہے اگر میں حق پر ہوں تو میری پردہ پوشی فرما فوراں آپ کا پاجامہ اپنی جگہ رک گیا آپ ابتلاع و آزمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے کوڑوں کی تکلیف آخری عمر تک محسوس کرتے تھے لیکن عبادت و ریاضت اور درس و تدریس میں ہماتن مصروف رہے آپ کے غسل میں دار الخلافہ کے تقریباً سو خاندان بنو حاشم کے شہزادے تھے اور سب آپ کی پیشانی کو چومتے تھے بے شمار لوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے کئی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا اس کے حکم سے تدات کا اندازہ کیا گیا تو دس لاکھ سے بیس لاکھ تک روایتیں ملتی ہیں نماز جنازہ میں اتنی تدات دیکھ کر تقریباً بیس ہزار کے قریب غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے امام احمد بن حنبل نے جس طرح خدمت دین انجام تھی اور امتحان میں صبر و استقامت سے کام لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد انام و اکرام سے نوازا ایک بزرگ نے وسال کے بعد امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا انہوں نے سبز رنگ کے دھولے پینے ہوئے تھے اور پیروں میں چمکتے ہوئے سونے کے دو نالین تھیں جس کے تصمی سبز مورت کے تھے اور سر پر جواہر سے مرسا ایک تاج تھا اور وہ بڑے ناز سے چر رہے تھے بزرگ نے پوچھا اے ابو عبداللہ یہ کیسی چال ہے فرمایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے پھر پوچھا اے اللہ کے حبیب یہ آپ کے سر پر تاج کیسا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے اپنی جنت میں داخل کر لیا میرے سر پر تاج رکھا ناظرین مشاہخ اکرام کے سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کروانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں